علم ایک نور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بَدِهِيًّ اِلَّا لِمَا جَهَلْنَا شَيْئًا وَلَا نَزْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَعُ تَسْلْسَلْ جہاں سے مصنف علیہ الرحمن تصور و تصدیق کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک ناتو بدیہی ہے اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک ناتو نظری ہے تمام تصورات و تصدیقات ناتو بدیہی ہیں اس کی علت بیان کیا اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو ہم کسی بھی شئے سے جاہل نہ رہیں اور جناب والا نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں ورنہ تو دور یا تسلسل لازم آئے گا اولاً آپ کو شاعر علامہ قدب الدین رازی اس قول کے تحت بدیہی اور نظری کی تاریخ پیش فرمائیں گے پھر دور و تسلسل کی تاریخ پیش فرمائیں گے اور جو مسنف نے علت بیان کی ہے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تب ایسی صورت میں ہم کسی بھی شئے سے جاہل نہ رہیں اس عبارت پر جو ایک نظر وارد ہوئی ہے اس نظر کو پیش کریں گے پھر اس کا جواب بھی انعید فرمائیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم بدیہی اور نظری کی تاریخ کرتے ہیں کہ بدیہی کس کو کہا جاتا ہے اور نظری کس کو کہا جاتا ہے تو سنیے بدیہی کہتے ہیں کہ جس کا حصول نظروں کا سب پر موقوف نہ جس کا حصول نظروں کا سب پر موقوف نہ اس کو جناب والا شہ بدیہی کہا جاتا ہے یعنی کہ جو بغیر غور و فکر کے بغیر نظر کے جناب والا جو بغیر کوشش کے کیا ہو جائے حاصل ہو جائے اس کو بدیہی کہا جاتا ہے جیسے جناب والا حرارت کا تصور اور جناب والا برودت یعنی تھنڈک کا تصور یہ ایسے تصور ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتے ہیں آپ کے قریب ہم جاتے ہیں تو حرارت محسوس ہو جاتی ہے یا تیز دھوب میں کھڑے ہو جاتے ہیں حرارت محسوس ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جناب والا جب برف کے قریب جاتے ہیں تو برف کی تھنڈک بھی ہم کو محسوس ہو جاتی ہے تو دیکھئے حرارت اور برودت کا تصور یہ ایسا تصور ہوا کہ جس میں نظروں کا سب کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو کہا جائے گا بدی ہی اور جیسے جناب والا اس بات کی تزدیق نفی اور اس بات یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ نہ ہی تو جمع ہوتے ہیں اور نہ ہی جناب والا ایک ساتھ مرتفع ہوتے ہیں تو یہ تزدیق جناب والا کے نفی اور اس بات یہ ایک ساتھ چمع بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک ساتھ ایسا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو اس لیے کہ جو بھی جملہ خبریہ ہوگا ہے جو بھی تزدیق ہوگی یا تو کوئی نفی پر مشتمل ہوگی یا اس بات پر مشتمل ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ نفی پر مشتمل ہو نہ ثبوت پر مشتمل ہو اور نہ ایسا ہے کہ جناب والا دونوں پر مشتمل ہو بلکہ کسی ایک چیز پر مشتمل ہوگی تو دیکھئے اس بات کی تزدیق کے نفی اور اس بات یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے نفی اور اس بات یہ ایک ساتھ مرتفع نہیں ہوتے ہیں یہ تزدیق ہے لیکن جناب والا اس کا حصول نظر و قصب پر موقف نہیں ہے بغیر نظر و قصب کے ہی اس کو یہ حاصل ہے لہذا پتہ چلا ہمیں کہ اس بات کی تزدیق نفی اور اس بات جمع نہیں ہوتے نہ ہی مرتفع ہوتے ہیں یہ تزدیق تزدیق عبدی ہی ہے اور جناب والا نظری اس کو کہا جاتا ہے تو نظری کہتے ہیں اس کو کہ جس کا حصول نظر و قصب پر موقوف ہو یعنی کہ جو بغیر غور و فکر کے حاصل نہ ہو سکے اس کو کہا جاتا ہے نظری جیسے جناب والا اقل کا تصور کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہوتی ایسے ہی نفس کا تصور جناب والا نفس بھی ایسی چیز ہے جو بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہوتا لہذا اقل کا تصور اور نفس کا تصور یہ ایسے تصور ہوئے جن کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے لہذا یہ تصور تصور نظری کہلائیں گے اور جناب والا جیسے اس بات کی تصدیق کے عالم حادث ہے تو یہ بھی جناب والا غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ جناب والا جب ہم ان دو مقدموں کو ترتیب دیتے ہیں کہ عالم متغیر و کل متغیر حادث تب ہم اس بات کی جانے پہنچتے ہیں کہ عالم حادث ہے تو دیکھئے بغیر غور و فکر کے عالم کا حادث ہونا ہمیں ثابت نہیں ہوا تو یہ عالم کا حادث ہونا یہ تصدیق اگرچہ ہے لیکن تصدیق نظری ہے نظری عقول والا ما قدبت بیندازی کہتے ہیں میں کہتا ہوں العلم اما بدیحیون علم جاتو بدیحی ہے وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى نَظَرٍ وَقَصَبٍ بَدِحِ کہتے ہیں جس کا حصول نظر و قصب پر موقوف نہ ہو قَتَصَبْرِ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ جیسے کہ حرارت و برودت قَتَصَبْر وَقَتْ تصدیق ہو جیسے اس بات کے تصدیق نفی اور اس بات لایج تمیعانی یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں ولای ارتفعانی اور لایج مرتفع ہوتے ہیں وَإِمَّا نَظْرِيُنْ یا پھر جناب والا علم کیا ہوگا نظری ہوگا نظری کس کو کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقْفُ حُصُولُهُ وَالَا نَظْرِيُنْ وَقَثَبِنْ نظری کہتے ہیں جس کا حصول نظر و قصب پر موقوف ہو جس کا حصول نظر و قصب پر موقوف ہو قَتَصَبُورِ الْاقْلِ وَالنَّفْسِ جیسے کہ عقل اور نفس کا تصور جی جناب والا نظر و قصب پر موقوف ہیں لہذا یہ تصور نظری کہلائیں گے وقت تصدیق اور جیسے اس بات کی تصدیق عالم حادث ہے جی جناب والا یہ بھی غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا اس نے اس کو بھی کہا جائے گا تصدیق نظری فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ التصورِ وَالتَّصْدِيقِ بَدِهِجًا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ تَصَبْرَاتِ وَالتَّصْدِيقُاتِ بَدِهِجًا لَمَا كَانَ الشَّيْءٌ مِّنَ الرَّشْيَائِ مَجْهُولًا لَنَا وَحَذَا بَاطِلٌ فرماتے ہیں جب آپ نے شہبدی کی تعریف کو چان لیا تو اب ہم یہ کہتے ہیں اور نظری کی تعریف کو بھی آپ نے چان لیا تو اب ہم یہ کہتے ہیں جناب والا تمام تصورات و تصدیقات یعنی کہ تصور میں سے ہر ہر فرد اسی طریقے سے تصدیق میں سے ہر ہر فرد تو اب مطلب ہوا کہ تمام تصورات اور تمام تصدیقات یہ جناب والا بدی ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی علت کیا مسننف نے پیش فرمائی اس کی علت یہ پیش فرمائی کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم کسی بھی شہ سے چاہل نہ رہیں اور ہمارا کسی بھی شہ سے چاہل نہ ہونا یہ کیا ہے باطل ہے لہذا اب تمام تصورات و تصدیقات کا بدی ہی ہونا یہ بھی کیا ہوگا باطل ہوگا اس لئے مسننف فرماتے ہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی نہیں فیدہ حرف تھا جو آپ نے یہ جان لیا جو ہم نے کہا فنقول تو ہم کہتے ہیں لیسے کل واحد من کل واحد من تصور و تصدیق تصور و تصدیق میں سے ہر ایک بدی ہی نہیں ہے فائنہو لو کانا چمئے تصورات و تصدیقات بدی ہی nhاس لئے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہو جائیں لما کانا شیع من الاشیاء مجہول اللہ تو ہمارے لئے اشیاء میں سے کوئی بھی شہ مجہول نہ رہے بہذا باطل ہوں اور ہمارے نئی اشیاء میں سے کسی بھی شئے کا مجھول نہ رہنا یہ کیا باطل ہے تو جنابِ والا تمام تصورات و تصدیقات کا بدیحی ہونا بھی باطل وَفِهِ نَظْرٌ یہاں سے شعرِ ایک نظر پیش فرماتے ہیں جو نظر وارد ہوئی کہ اس بات پر کہ مسننف نے جو علت بیان کی تمام تصورات و تصدیقات سے بداہت کے نفی پر کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیحی ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم کسی بھی شئے سے چاہل نہ رہیں تو یہاں پر مسننف علی الرحمہ نے شئے کسی شئے کے بدیحی ہونے کو اس شئے کے علم سے تعبیر کیا ہے یعنی شئے کا بدیحی ہونا یا اس شئے کے معلوم ہونے کی دلیل ہے تو معترض یہ نظر وارد کرتا ہے مسننف کی اس علت پر کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیحی ہوتے تو ہم کسی بھی شئے سے چاہل نہ رہتے یعنی کہ تمام شئے کو چاننے والے ہوتے تو بدیحی کو کیا بنا دیا علم کی علت بنا دیا اسی علت پر معترض نے نظر وارد کر دی وہ نظر یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جناب والا شئے کا بدیحی ہونا یا اس شئے کے علم کا کیا ہے سریعہ ہے علم کی علت ہے یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کیوں تسلیم نہیں اس نہیں تسلیم نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی شئے کیا ہوتی بدیحی ہوتی ہے لیکن بدیحی ہونے کے بعد اگرچہ اس کا حصول نظروں کا سب پر موقوف نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا حصول تجربے پر موقوف ہوتا ہے یہ توجہ ہے عقل پر موقوف ہوتا ہے یا جناب والا احساس پر موقوف ہوتا ہے یا حدث پر موقوف ہوتا ہے تو جب تک یہ جناب والا موقوف علی حاصل نہیں ہوں گے یعنی کہ توجہ عقل کا حصول نہیں ہوگا یا احساس کا حصول نہیں ہوگا یا حدث کا حصول نہیں ہوگا یا تجربے کا حصول نہیں ہوگا اس وقت تک وہ شئے بدیحی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تو یہاں پر جناب والا شئے بدیحی اگرچہ نظروں کا سب پر موقوف نہیں ہے لیکن جب اس کا حصول موقف ہوا توجہ عقل پر اب توجہ عقل کے بعد یہ شہبتی حاصل ہوگی یا جب اس کا حصول موقف ہوا احساس پر تو اب یہ احساس کے بعد کیا ہوگی شہبتی حاصل ہوگی کسی طریقے سے اگر شہبتی کا حصول موقف ہوا حدث پر تو وہ حدث کے بعد حاصل ہوگی یا تجربے پر موقف ہوا تو وہ تجربے کے بعد حاصل ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر شہبتی ہی ہے بدی ہی لیکن پھر بھی جناب والا اس کا علم ہم کو نہیں ہے جب تک کہ جن پر وہ شئے بدی ہی موقوف ہے ان موقوف علی کو ہم اولا نہ جان لیں تو اگر شئے کا بدی ہی ہونا یہ علت ہوتا جناب والا کائی کی اس شئے سے آگاہ ہونے کی یا اس شئے کے علم کی تو پھر جناب والا شئے بدی ہی جو تجربے یا حدث یا توجہ عقل یا حساس پر موقوف ہے وہ اس پر موقوف نہ ہوتی بلکہ جناب والا بغیر توجہ عقل کے بغیر حدث کے بغیر احساس کے بغیر تجربے کی ہی وہ شئے ہمیں حاصل ہو جاتی لہذا اب آپ کا بدی ہی کو اس بات کی علت بتانا کہ اگر کوئی شئے بدی ہی ہے تو وہ جناب والا اس کے معلوم ہونے کی علت ہے یہ علت ہمیں آپ کی تسلیم نہیں اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ یہ کہیے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہو جائیں تب ایسی صورت میں ہم اشیاء میں سے کسی بھی شئے کے موتاج نہ رہیں اشیاء میں سے کسی بھی شئے کو حاصل کرنے میں نظر و قصب کے موتاج نہ رہیں حالانکہ جناب والا ہم بہت ساری چیزوں کے حاصل کرنے میں نظر و قصب کے کیا موتاج ہیں تو یہ جناب والا علت بن جائے گا اس بات پر کہ تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی نہیں ہیں اور خرابی بھی لازم نہیں آئے گی تو مطرز کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو علت بیان کی تمام تصورات و تصدیقات سے بداہت کے نفی پر کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوتے تو ہمیں تمام چیزیں معلوم ہوتی یعنی ہم سے کوئی بھی شئے مجھول نہ رہتی یہ علت آپ کے درست نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہو جائیں تب ایسی صورت میں ہم اشیاء میں سے کسی بھی شئے کو حاصل کرنے میں نظر و قصب کے معتاج نہیں رہیں گے اور ہمارا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں نظر و قصب کا معتاج نہ ہونا یہ کیا باطل ہے لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی نہیں ہیں فرماتے ہیں وَفِهِ نَزُرُن مصنف نے جو شئے جو تصورات و تصدیقات سے جو نفی فرمائی ہے کیا کہہ کر اس بات کو کہہ کر کہ تمام تصورات و تصدیقات اگر بدی ہی ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم کسی بھی شئے سے جاہل نہ رہیں یعنی کہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہو معلوم جناب والا اسی میں کہ بدی ہی کو کیا بتا دیا علم کا ذریعہ بتا دیا اس میں ہے نظر کیوں لے جوازی اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے ان یکون الشیعہ بدی ہی ہے ان کے شیعہ کیا ہو بدی ہی ہو فمجھولا لنا ہو بدی ہی ہونے کہ باوجود ہم سے کیا ہو ناش نہ ہو یعنی کہ ہم اس کو جاننے والے نہ ہوں اگرچہ وہ کیا شیعہ بدی ہی ہے کیوں فینل بدی ہی ہے اس لیے کہ بدی ہی وئلنم یتوقف حصول والا نظری و مقصبین اگرچہ اس کا حصول نظر و قصب پر موقوف نہیں ہے لیکن یمکنو لیکن ممکن ہے ان یتوقف حصول والا شیعہ ناخر موقوف ہو یعنی کہ توجہ یعنی کہ توجہ عقل پر موقوف ہو تو یہ بنے گا جنابی والا موقوف اور شیعہ بدی ہی کیا بنے گی وقائدہ ہے کہ جنابی والا پہلے موقوف کو حاصل کیا جاتا ہے لہذا جب تک کہ موقوف یعنی توجہ عقل یا احساس یا حدث یا تجربے کا حصول نہیں ہوگا اس وقت تک شہ بدی حاصل نہیں ہو سکتی فما لم يحصل جالگ الشہ تو جب تک کہ وہ شہ موقف علی حاصل نہیں ہوگی لم يحصل البدی تو وہ شہ بدی ہی بھی حاصل نہیں ہوگی فہنالبداحت علا تستلزم الحصول تو اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بداحت یہ کسی بھی شہ کے حصول کو مستلزم نہیں ہے کسی بھی شہ کے علم کو یہ کیا ہے مستلزم نہیں فالسوابو تو اب درست بات یہ ہے کہ محترس کہہ رہا ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات سے بداحت کی نفی اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہن یقال کہ اگر تمام کہا جائے کہ لوکانا کل واحد من التصورات والتصدیقات بدیہن کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات کیا ہو جائیں بدیہی ہو جائیں لما احتجنا فی تحصیل شہی من الاشیائی لا قصابی و نظرین تو ہم جناب والا اشیاء میں سے کسی بھی شہ کو حاصل کرنے میں نظر و قصب کے موتاج نہیں ہوتے اور یہ بات جناب والا کیا ہے فاسد ہے کہ ہم اشیاء میں سے کسی بھی شہ کو حاصل کرنے میں نظر و قصب کے موتاج نہ ہوں کیوں فاسد ہے بدیہی طور پر اس نہیں ہے کہ ہم موتاج ہے فی تحصیل بعد تصورات و تصدیقات با تصورات و تصدیقات کے حاصل کرنے میں حلال فکری و النظر کائے کے نظر و فکر کے لہذا اب آپ کے سامنے جو یہ کہا گیا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہے تو اس کی علت کیا بنے گی یہ بنے گی کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو اب ہم ایسی صورت میں سے اشیاء میں سے کسی بھی شہ کو حاصل کرنے میں نظر و قصب کے موتاج نہ رہے نظر و قصب کے موتاج نہ رہے اور ہمارا کسی بھی شہ میں نظر و قصب کا موتاج نہ رہنا یہ کیا باطل ہے تو اب یہ بات ثابت ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہے انشاءاللہ کل آپ تمام تصورات و تصدیقات سے نظریت کی نفیق و دلیل کو ملازہ کریں گے اسلام علیکم و احمد اللہ